مہترم ناظرین اکرام بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں اور ان کشتیوں اور جہازوں میں جو لوگوں کو نفع دینے والی چیزیں لے کر سمندر میں چلتی پھرتی ہیں اور اس پانی میں جسے اللہ نے آسمان سے نازل کیا پھر اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا اور ان تمام جانوروں میں جو اس نے زمین میں پھائلا رکھے ہیں اور ہواوں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان و زمین کے درمیان پابند کر دیے گئے ہیں یقیناً ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا شریک ٹھاراتے ہیں اور ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے مگر ایمان والے اللہ ہی سے سب سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں اور کاش یہ ظالم لوگ وہ وقت دیکھ لیں جب وہ عذاب دیکھیں گے تو جان لیں گے کہ بے شک سب قوت و طاقت اللہ ہی کے لیے ہے اور بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے بے شک پیشوا اپنے پیروکاروں سے بیزاری کا اظہار کریں گے اور وہ دونوں عذاب الہی دیکھیں گے اور ان کے سب تعلقات کر جائیں گے اور یہ حال دیکھ کر پیروی کرنے والے حسرت سے کہیں گے کاش ہمارے لیے ایک بار پھر دنیا میں واپسی ممکن ہو تو ہم بھی ان سے ویسے ہی بیزار ہو جائیں جیسا وہ ہم سے بیزار ہو گئے ہیں اسی طرح اللہ ان کے عامال ان کو حسرت بنا کر دکھا دے گا اور وہ آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے ناظرین اکرام دوسرے پارے کے چونتھے رکوع کے اندر ہم نے چار آیتیں پڑھی چار آیتوں کا ترجمہ سنا آیت نمبر 164 سے آیت نمبر 167 تک پہلی جو آیت ہے آیت نمبر 164 164 تو اس کی اندر سات چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے آپ غور سے دیکھیں نمبر ایک آسمان و زمین کی پیدائش آپ غور کریں اللہ نے آسمان کو بگر کھمبے کے کھڑا کر دیا ہے زمین کو دیکھی اللہ نے بچھا دیا ہے یہ ایک اللہ کی طرف بھولانے کے لئے کافی ہے دوسری چیز رات اور دن کا آنا جانا کبھی یہ ایسا نہیں ہوا کہ رات کے بعد دوبارہ رات آ جائے دن کے بعد دوبارہ دن آئے نہیں کبھی رات لمبی ہے کبھی دن لمبا ہے کبھی رات چھوٹے کبھی دن چھوٹے یہ ایک سسٹم ہے اللہ تعالی چلا رہا ہے اکیلے چلا رہا ہے نمبر تین سمندر کے اندر کشتیاں چل رہی آپ غور کریں جہازوں کا چلنا بہت سارے ٹن مال اس کے اندر لادے جا رہے ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک تجارت کا سامان تیار کیا جا رہا ہے ایک ملک سے دوسرے ملک مال کو بھیجا جا رہا ہے اور کشتیوں میں لات کر جہازوں میں لات کر بھیجا جا رہا ہے یہ کون ہے پانی کو ہمارے تابع کر دیا مسخر کر دیا ہواوں کو بھی اللہ نے ہمارے تابع کر دیا ہے مسخر کر دیا ہمارے ماتحت کر دیا ہے تو یہ تیسری چیز ہوگئے چونتی چیز بارش اللہ تعالی بارش نازل کرتا ہے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو زندہ کر لے گا غور کرنے کی بات ہے پھر اسی طرح ہر قسمے کے جانور اللہ نے پیدا کیا آپ دیکھئے کچھ جانور کھانے کے کام آتے ہیں کچھ جانور سامان لادنے کے کام آتے ہیں کچھ جانور بہت خوبصورت لگتے ہیں ان کے اون اور ان کے بال لوگوں کے کام آتے ہیں یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں انسان کو چاہیے غور کریں انسان کہیں بھی رہے آسمان کو تو دیکھی لے گا اب اگر کھمبے کے کھڑا ہوا ہے آپ غور کریں چھوٹا سا مکان جب ہم اور آپ بناتے ہیں تو کتنے کھمبے لگتے ہیں لیکن آسمان میں کوئی کھمبانی پیلر نہیں ہے آپ غور کرتے ہوئے چلیں ہر قسم کی ہوایں اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں تھنڈی ہوا ہے گرمی ہوا ہے پرویہ چلتی ہے پچھمی چلتی ہے کچھ ہوایں ایسی ہے جو زمین کو صاف کرتی ہے کچھ ہوا جب چلتی ہے تو من کو بڑا اچھا لگتا من چنگا ہو جاتا ہے اور کچھ ہوا ایسی ہے جو پھلوں کے لئے نقصان دے بھی ہے تو یہ مختلف قسم کی ہوایں اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں پھر اسی طریقے سے بادل ہے آپ غور کرتے ہوئے چلیں بادل کو کون ہے جو حکم دیتا ہے بارش نازل ہوتی ہے بارش اس کے ذریعے ہوتی ہے یہ سب کون کر رہا ہے یہ سب پورا سسٹم کون چلا رہا ہے اکیلا اللہ ہے تو یہ آیت ایسی ہے پورے قرآن مجید کے اندر کہ پوری چیزوں کا ذکر ہو گیا اس طریقے سے کہ ایک اللہ کو اگر سمجھنا ہو تو آدمی کو چاہیے یہ سب چیزوں بغور کرے اور یہ تمام چیزیں دنیا کے اندر موجود ہیں ایسا نہیں کہیں اور سے آپ لے کر آئیں گے آپ اپنے نظروں کے سامنے دیکھ رہے ہیں سب لوگ دیکھ رہے ہیں تو ایک اللہ کو سمجھنے کے لئے یہ آیت سورہ بقرہ کے اندر کافی ہے پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَاللَّذِينَ آمُنُوا وَشَدُّ حُبَّ لِلَّهِ کہ ایمان والے جو ہیں وہ اللہ تعالی سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں لیکن جو لوگ ایمان والے نہیں ہیں وَيُحِبُّونَهُمْ قَحُبِّ اللَّهِ وہ جس کو پوجھتے ہیں اس سے اللہ ہی کی طرح محبت کرتے ہیں لیکن ایمان والے اللہ سے سچی محبت کرتے ہیں لیکن دوسرے لوگ کیا ہے اللہ سے سچی محبت نہیں کرتے ہیں وہ جس کو پوجھ رہے ہیں اللہ کی طرح اس سے محبت کر رہے ہیں اگر اللہ کی بات ہو تو گصے میں آ جاتے ہیں قرآن کی بات ہو تو گصے میں آ جاتے ہیں حدیث کی بات ہو تو گصے میں آ جاتے ہیں لیکن اگر بزرگ کی بات ہو پیر کی بات ہو تو خوشی محسوس ہوتی ہے یا جس کو وہ لوگ مانتے ہیں بس اسی کی بات کرتے ہیں قرآن و حدیث کی بات پر دھیان نہیں دیتے ہیں ایک آیت پر غور کریں سورہ عمر سورہ نمبر انتالیس آیت نمبر پہتالیس وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ هُوَ دَوْشُمْ عَزَّدْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ذَا هُمْ يَسْتَبْشُرُونَ تنہا جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ کیا ہو جاتے ہیں ان کے دل سکر جاتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی کا ذکر ہو اس کی بات ہو تو پھر وہ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں تو پتا یہ چلا کہ جل کو اللہ سے محبت ہے وہ قرآن و حدیث کی بات سے محبت کرتا اور جس کو غیر اللہ سے محبت ہے تو وہ دوسرے کی بات سن کر بہت خوش ہو جاتا ہے آپ ان کے کسی بزرگ کا نام لے لیے خوش ہو جائیں گے ان کی تقریروں کو آپ دیکھئے تحریروں کو دیکھئے قرآن و حدیث نہیں ہے بزرگوں کے واقعات ہیں قصے ہیں وہاں کل قیامت کے دن ایسا ہوگا جتنی رشتداری ہے وہ سب ختم ہو جائے گی اور جہنم میں چلے جائیں گے جن کے پیچھے ہم پڑے ہوئے تھے جن کے بات مانتے ہیں کل قیامت کے دن کام نہیں آئیں گے اس لئے ہمیں اور آپ کو دیکھنا ہے سوچنا ہے صحیح بات پر عمل کر رہے ہیں کی نہیں اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم نے قرآن کریم کو سمجھنے حدیث کو سمجھنے کی توفیق دے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے امین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا موسیقا